موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب اور میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں ہیپی نیو یئر سوری آپ لوگوں سے ولوگ شیئر کرنے میں مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی اور کچھ مصروفیات تھی اور کراچی کا موسم آپ کو پتا ہے کبھی بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے اور کبھی بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے تو چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور کافی زیادہ ٹھنڈ تھی فرس جنوری کو تو ہم جا رہے ہیں صبح اپنے کام پر سو ابھی جو ہے وہ میں جا رہی ہوں سکول اور بیٹی بھی بلکل ریڈی ہے اس کے سکول بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ لوگ بتائیں آپ سب کیا کر رہے ہیں کیسے ہیں اور کس طرح سے آپ نے اپنا نیو یئر سیلیبریٹ کیا بس جی کام سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں میرا تو اگین دوبارہ جو ہے وہ گلہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ میرا دل ہی نہیں جا رہا کہ میں کچھ بھی کھاؤں یا پیوں بات بار بار جو ہے وہ گرم پانی چائے کافی پی پی کر جو ہے وہ ایسے ڈیٹی بھی ہو جاتی ہے تو کوشش میری یہی ہے کہ میں ذرا کم سے کم پیوں چائے لیکن پھر بھی یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو لازمی چائے اور کافی سے جو ہے وہ پیار ہونے لگتا ہے اور آپ کو ایک اس کی عادت سی ہو جاتی ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ چائے پیئیں کافی پیئیں تو بس ابھی میری جو ٹی ہے مارننگ کی وہ آئی نہیں ہے ابھی بن رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا سلسلہ ہے سارا اور میں بھی اپنے جو بھی کام ہیں وہ کر کے اور پھر میں جاؤں گی تھوڑا سا بینک مجھے اس میں بھی کام تھا میرا ایک میٹر ہے وہ تھوڑا سا سالو نہیں ہو رہا تھا تو بس ٹائم میں دیکھ رہی تھی کہ تھوڑا سا ساڑے نو بجے کا ٹائم ہوں تو پھر میں نکلی ہوں تو یہ ہے میری کافی جو گھر آنے کے بعد میں پی رہی ہوں اور پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ نہیں پیوں گی لیکن میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا تو نہ آنے کے بعد دل چاہا کہ کافی لے لوں کیونکہ مجھے ایک شادی میں بھی جانا ہے اور کافی میں نے جہاں وہ مکسر میں بنائی ہے بلینڈ کی ہے بہت زیادہ تھک نہیں بنائی ہے میں نے سیمپل سی کافی بنائی ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا مجھے ایک شادی میں بھی جانا ہے تو وہاں کی بھی پرپریشن جی تو آ گئے ہیں ہم شادی میں اور اس کے بیچ میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گھر میں بھی بہت سے کام ہوتے ہیں تو بہت سائی چیزیں رہ گئیں بٹ آگے میں اپنے بہت سائی چیزیں شوٹ کر رہی ہوں تو ریگلر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی یہ میری بیٹی ہیں جی تو شادی تھوڑی سی پرسنل تھی تو بہت زیادہ میں شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ اتنا آلاؤ بھی نہیں تھا شوٹ کرنا اور جی یہ ہوں میں اور بلکل بھی صحیح طریقے سے یہ نہیں بن سکا تھا بلوگ میرا کیونکہ جنت صاحبہ مجھے تھوڑا سا تنگ کر رہی تھی کہہ رہی تھی ماما میرے پیٹ میں دردو رہے کیونکہ اصل میں اسے نیند آ رہی تھی اور جب بچے نیند میں ہوتے ہیں تو آپ کو دکھ رہی ہوگی کہ وہ کتنا رو رہی ہے مجھے پریشان کر رہی ہے کہ بس میرے پیٹ میں درد ہے مجھے جانا ہے مجھے سونا ہے مجھے یہ چاہیے جی تو بس یہ میرا جو ہے وہ ڈریس تھا اور اب ہم ڈینر کریں گے اور ڈینر میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے جی تو ڈینر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم کرتے ہیں جلدی سے یمی سا ڈینر ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے اپنے دعا میں یاد دکھئے گا اور مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ مجھے اپنے دکھئے گا